اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سو آج ہم نیبوش آئی جی سی کا ایلیمٹ نمبر تھری سٹارٹ کریں گے سو ایلیمٹ نمبر تھری ہمارے پاس ہے منجل رسک انڈرسٹینڈنگ پیپل اینڈ پروسیس سو یہ اس چیپٹر کے لرننگ ابجیکٹیوز ہیں یہ آپ نے ایک دفعہ خود ریٹ کر لینے ہیں سو ابھی ہم ایلیمٹ تھری پوائنٹ ون سٹارٹ کریں گے تھری پوائنٹ ون مرپس کیا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر کیا ہوتا ہے سو سب سے پہلے سیفٹی کلچر کی یہ دیفنیشن لکھی ہوئی ہے سیفٹی کلچر آف آرگنائزیشن is the shared attitudes values, beliefs and behaviors relating to health and سیفٹی جو سیفٹی کلچر ہوتا ہے وہ کسی ایک بندے کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں means کہ shared shared کا مطلب کیا ہے وہاں پہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں ان کا attitude کیسا ہے وہ کتنی health and safety کو values دیتے ہیں ان کا believe کتنے ہے regarding health and safety اور ان کا behavior کیسا ہے regarding health and safety سو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے کلچر بنتا ہے سو کلچر positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے positive جو کلچر ہوتا ہے اس میں لوگ جو ہوتے ہیں مختلف organization میں وہ health and safety کو priority دیتے ہیں جبکہ negative کلچر میں لوگ health and safety کو priority نہیں دیتے سو ابھی ہم health and safety کلچر جو ہوتا ہے وہ positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اگلی سلایڈ میں پڑھیں گے سو positive کلچر کیا ہوتا ہے people think that safety is important لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی سوچ کیا ہوتی ہے safety مارے لیے بہت ضروری ہے جبکہ negative کلچر میں lots of people think safety is of low priority وہاں پہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ safety کو priority نہیں دیتے اور positive کلچر میں safety is considered in all management decision making management جو بھی decision لیتی ہے اس میں safety کو first مطلب priority دی جاتی ہے safety کو ہر فیصلے میں consider کیا جاتا ہے جبکہ negative کلچر میں safety is not considered in decision making at any level مختلف لیولز پہ جو بھی decision لی جاتے ہیں جو بھی فیصلے کی جاتے ہیں اس میں safety کو considered نہیں کیا جاتا اور positive کلچر میں people work safely because they want to not because they are told to positive کلچر میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ safely خود و خود کام کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم safely کام کریں اور ان کو بتلایا نہیں جاتا کہ آپ safely کام کریں وہ خود و خود health and safety rules جو ہیں وہ follow کرتے ہیں اور وہ خود و خود health and safety کو priority دیتے ہیں جبکہ negative کلچر میں people will only work safely if they are told to and think that they will be caught and punished if they do not ٹھیک ہے جو negative کلچر ہوتا ہے اس میں لوگ خود و خود health and safety rules follow نہیں کرتے safely خود و خود کام نہیں کرتے وہ اس درد سے کام کرتے ہیں safely کہ وہ پکڑے جائیں گے ان کو سزا ملے گی اور positive کلچر میں all workers are positively influenced by this peer thinking and behavior سو صاحب سے پہلے ہمیں peer کا پتہ ہوں یہ peer کیا ہے peer organization میں مختلف groups بنا جاتے ہیں کسی بھی organization میں مختلف groups بنا جاتے ہیں health and safety کو proper manage کرنے کے لئے جو وہ peer بنتے ہیں جو groups بنتے ہیں اگر ان کی سوچ positive ہوگی تو ظاہری بات ہے جو نیچے workers ہوں گے ان پہ بھی اس کا اثر positive پڑے گا اگر ان کی سوچ negative ہوگی جو peer بنتے ہیں جو groups بنتے ہیں اگر ان کی سوچ negative ہوگی وہ health and safety کو priority نہیں دیتے تو اس کا اثر بھی کیا پڑے گا نیچے جو workers ہوں گے ان پہ negative اثر پڑے گا سو کسی بھی organization میں ہم نے positive culture پر mode کرنا ہے نہ کہ negative culture سو indicators used to assess culture کوئی بھی organization ہو اس میں اگر آپ اس organization کا culture جو ہے وہ assess کرنا چاہتے ہیں جانچنا چاہتے ہیں تو کون کون سی نشانی ہیں کون کون سی indicator ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو پتا چال سکتا ہے کہ کسی بھی organization میں culture کیسا ہے سو آپ نے کسی بھی organization کا culture assess کرنا سب سے پہلے وہاں پہ دیکھیں accident rate وہاں پہ کتنے accident ہوئے near miss is کتنے ہوئے یا incident وغیرہ کتنے ہوئے وہ آپ assess کرنا ہے اگر accident rate وہاں زیادہ ہوا تو ظاہری بات ہے وہاں پہ negative culture اگر accident rate کم ہوا وہاں پہ کون culture ہے positive culture ہے and this standard of investigation جو انہوں نے investigate کی accident اس کا standard check کریں جو انہوں نے reports بنائی ہیں اگر اچھے ترہا سے reports بنی ہوگی تو positive culture کی نشان نہیں ہیں اگر وہ اچھے ترہ reports نہیں بنی ہوگی investigation تو negative culture کی نشان نہیں ہے sickness rate وہاں پہ چیک کریں کسی بھی اگر culture چیک کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کا sickness rate چیک کریں بیماریوں کا rate چیک کریں اگر sickness rate زیادہ ہوگا تو یہ negative culture کی نشان ہے پھر absente rate دیکھیں وہاں پہ اگر لوگ زیادہ رہے ہیں تو پھر یہ negative culture کی نشان نہیں ہے اگر لوگ کم کر رہے ہیں تو یہ positive culture کی نشان ہے وہاں پہ staff turnover rate کا مطلب کیا ہے کتنے لوگ company کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر زیادہ لوگ company کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ negative culture کی نشان ہے اگر سیفٹی رول کے ساتھ comply کر رہے ہیں تو اگر وہ سیفٹی رول صحیح فالو کر رہے ہوں گے تو یہ positive culture کی سو influence of pairs جو مختلف groups منا جاتے ہیں organization میں ان کا influence ان کا اثر کیا ہوتا ہے رگارڈ health and safety سو پیر کیا ہوتا ہے put people together in groups کہ لوگوں کے مختلف group منا دینا لوگوں کو مختلف groups میں تقسیم کر دینا تا کہ properly health and safety کو manage کر سکے سو جب group جاتا ہے جس طرح کوئی بھی group بنتا ہے اس کا group leader ہوتا ہے جو leader ہوگا اس کا اثر جو نیچے لوگ ہوں گے ان پہ پڑے گا اگر جو بھی وہ فیصلہ کر رہے وہ positive way میں نیچے جو لوگ ہوں گے اثر پڑے گا اگر جو group leader ہے وہ جو negative way میں جو نیچے لوگ ہوں گے ان پہ اثر پڑے گا اس طرح ایک hierarchy فار ہو جاتی ہے hierarchy کیا کہتے means step by step ایک ڈھانچہ بان جانا جس طرح کوئی organization ہے اس جو management کی hierarchy ہوتی ہے سب سے پہلے managing directors ہوتی ہیں پھر نیچے directors ہوتی ہیں پھر ان کی اپنی مرضی نہیں ہوگی جس ہم کیا کہتے پیکنگ آرڈر کہ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے جو ہمیں اوپر سے آرڈر ملا ہے وہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے چاہئے پازیٹیو میں چاہئے نیگٹیو میں ہے جو گروپ میں لوگ ہوتے ہیں جو پرسیجر جو کمپنی اچھی طرح سے لگتی ہے وہ اس مطابق چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں پیر گروپ پریشر اگزائٹ پیر گروپ جو پیر ہوتے ہیں مختلف گروپ میں پریشر اگزائٹ کیا جاتا ہے اگر پریشر اگزائٹ کیا جا رہا ہے وہ پازیٹیو میں ہوگا تو پھر اس سے جو کلچر ہے وہ اچھے کلچر کی نشانی ہے اگر وہ پریشر نیگیٹیو میں ہوگا تو اس سے ہیلت سیفٹی کلچر بھی ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا نیگیٹیو کلچر ہو جائے گا جو پیر گروپ پریشر ہے وہ ہم پازیٹیو میں اگزائٹ کرنا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا لوگوں کو کرنا ہے تاکہ ہم اچھی طرح سیفٹی کو مینج گا سکے اگر یہ جو پیر گروپ پریشر ہے اگر نیگیٹیو میں اگزائٹ کریں گے جس طرح گروپ لیڈر ہے تو اگر اپنے لوگوں کو کہے کہ میں آپ کو کمپنی سے باہر نکلوا دوں گا لوگوں کو درائے دمکائے کہ میں آپ کی سیلری کٹوا دوں گا تو یہ جو پریشر اگزائٹ ہوگا یہ نیگیٹیو میں ہوگا سو ہم نے جو پریشر اگزائٹ کرنا ہے وہ ہم نے پازیٹیو میں کرنا ہے لوگوں کو انسپائر کرنا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے جس سے ہم پازیٹیو میں اپنے کلچر کو پرموٹ کر سکتے ہیں پیر گروپ پریشر کین بی ہارنس ٹو انکرج گوڑ سیفٹی لیٹیو بیہیویر اگر ہم لوگوں کا بیہیویر جو ہر گارڈ گارڈ سیفٹی اگر وہ ہم اچھا کرنا جاتے ہیں پیر گروپ پریشر جو ہر لگا سکتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کر لوگوں کو انسپائر کر جسی ان کا بیہیویر ٹھیک ہوگا نہ کہ نیگیٹیو میں ہم لوگوں کو ڈرائے دم کائیں کہ میں کمپنی میں سے آپ کو باہر نکلوا دوں گا میں آپ کی سیل رکٹ دوں گا پیر گروپ پریشن لگانا پوزیٹیو میں لگانا ہے نہ کہ نیگیٹیو میں اگر ہم پوزیٹیو میں لگائیں گے تو اس سے ہمارا ہیلت سیفٹی کلچر پوزیٹیو میں امپروو ہوگا گا سو گروپ ایکسرسائز وٹ فیکٹرز کو رزیلٹ ان ڈیٹورییشن آپ ارگنیزیشن ہیلت سیفٹی کلچر ان ہنس سیفٹی سیفٹی پروفارمس کہ کون کون سے وہ فیکٹر ہیں جو آرگنیزیشن کے ہیلت سیفٹی کلچر کو اور سیفٹی پروفارمس کو تباہ کر رکھ دیتے ہیں اگر کمپنی میں ایکسیڈنٹ ریٹ زیادہ سے زیادہ ہوں گے نیر میس ریٹ زیادہ سے زیادہ ہوں گے سکھنیس ریٹ کو تباہ کر رکھ دیں گے ایلیمنٹ 3.2 ہمارے پاس ہے کوئی بھی ارگنیزیشن ہے اگر ہم اگر کسی بھی ارگنیزیشن کا اگر ہم ہم ایلیمنٹ سیفٹی کلچر ایم پروف کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیز ہم ایم پروف کر سکتے جس طرح مینجمنٹ کمیٹ مینجمنٹ این لیڈرشپ جو بھی کمپنی کی مینجمنٹ ہے وہ کیا شو کرے کمپنی مینجمنٹ ہے لیڈرشپ رگارڈ ہیلت سیفٹی جو سینئر مینجمنٹ ہے کمپنی کی کمپنی کی ہیلت سیفٹی پولیسی سیٹ کرے کمپنی کی جو بھی ترجیحات ہیں جو کمپنی اچھی کرنا چاہتی ہے وہ کون سیٹ کرے سینئر مینجمنٹ وہ لوگوں کو inspire کریں موٹی کریں رگارڈ ہیلت سیفٹی دیر لیڈرشپ کی سکیٹ 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 نظر آنی چاہیے کی سکیٹ نظر آئے جس ترجی پوری سکیٹ سکیٹ نظر آئے جس ترجی بیہیونگ سیفلی وہ خود کیا کریں سیفلی بیہیو کریں جو کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ خود سیفلی بیہیو کرے گی تو آٹومیٹیکل نیچے جو لوگ ہوں گے وہ سیفلی بیہیو کریں گے جس طرح کمپنی کا کوئی سینئر مینجر ہے ابھی کرونا وائرس آیا گا تو پھر لوگ بھی آٹومیٹیکل اس کی بات مانیں گے یہ کیا لیڈرشیپ ہوتی ہے جیسا کہ بیہیو سیفلی پہلے وہ خود سیفلی بیہیو کریں تو پھر لوگ بھی آٹومیٹیکل نیچے سیفلی بیہیو کریں گے انوالمنٹ ان سیفٹی میٹنگ وہ خود سیفٹی میٹنگ میں پرموٹ کریں جو بھی تبدیلیاں لائے تاکہ جو ہیلس ان سیفٹی ہے اس کو وہ امپروو کر سکے یہ کس کی نشانی ہے یہ ویڈرشیپ کی نشانی ہے انفورسنگ رولز تو دی یوز آف بیسیپلن کہ وہ رولز جو انفورس کریں کہ یہ رول آپ لازمی فالو کرنے ہے اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یہ ساری کس چیز کی نشانی ہے یہ ویڈرشیپ کی نشانی ہے کوئی بھی اگر 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 ہم ہیلتھ سیفٹی کلچر امپروو کرنا چاہتے ہیں تو جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ کمپنی جتنے بھی ٹارگٹ ہیں کمپنی کی ہیلت سیفٹی پالیس ہی ہے وہ سارے سیٹ کریں اور اس کی جو لیڈرشیپ ہے وہ پوری آرگنیزیشن میں نظر آنی چاہیے جس طرح کہ وہ خود سیفٹی بھی کریں اور جو بھی سیفٹی میٹنگ سو اس میں کمپیٹنٹ بندہ کون ہوتا ہے کابل بندہ کون ہوتا ہے جس کے پاس ٹریننگ ہو بیلٹی ہو سکل ہو ایکسپیرینس ہو نالیج ہو اور فیزیکل بیلٹی اس میں ہو جو بھی کام ہے وہ سیفلی کر سکے یہ ساری چیزیں جس بندے میں ہوتا ہے کمپیٹنٹ کابل گروپ ایکسرسائز ہمارے پاس identify a few examples of workplace communication from the following categories verbal communication written communication graphic communication what are the merits and limitation of each method merits advantages benefits or limitation disadvantages demerits so verbal communication written communication graphic communication پہلے ہم verbal communication کے benefits اور limitation دیکھتے ہیں verbal communication کیا ہوتی ہے جس میں verbally بات چیز کر رہے ہوتی ہیں جس طرح کے ابھی میں جو آپ کو لیکچر دے رہا ہوں یہ کون سی communication ہے یہ وربل communication ہے سو اس کے benefits کیا ہیں پرسنل یہ پرسنل ہوتی ہے جس طرح میں بھی پڑھا رہا ہوں یہ پرسنل میں information آپ کو شیئر کر رہا ہوں پھر ہے جس میں feedback لے سکتے ہیں پھر اپنے views آپ میں share کر سکتے ہیں اور اس میں additional information ہوتی ہے وارڈی language کے طرح پہنچتی ہے اور اس کے limitation disadvantage کیا ہے language barrier language barrier سب سے بڑی limitation ہے جس طرح جو audience ہے جو سن رہے ہیں message اگر ان کو مطلب ابھی میں اردو میں سمجھا رہا ہوں ان کو اردو پتہ نہیں ہے تو ان کو میرے message کی سمجھ نہیں آئے گی میرے lecture کی سمجھ نہیں آئے گی اگر میں یہاں پہ lecture جو ہے ان گلیش میں دے رہا ہوں جو آرڈی ان کو اردو کی سمجھ آتی ہے تو میری انگلیش میں جو میں لیکچر دے رہا ہوں اس کو سمجھ نہیں پائیں گے سب سے پہلا جو اس کا limitation ہے جو اس کا disadvantage ہے وہ ہمارے پاس ہے language barrier پھر آجتا ہے jargon jargon کا مطلب یہ ہے کہ مشکل الفاظ کا چناؤ کروں جس طرح کے معورتن کوئی بات بول دیتے ہیں سو اگر میں مشکل الفاظ کا چناؤ کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی سو یہ بھی اس کی limitation ہے strong accent dialect accent کہتے ہیں بولی جو ہم زبان بور رہی ہوتے ہیں اگر وہ strong ہے پس میں مشکل الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ جو آڈیاں سے ہے اس کو میسج کی سمجھ نہیں آئے گی بیک گرون نائس اگر پھر شور ہو رہا ہو گا پھر بھی جو آڈیاں سے میسج کو سمجھ نہیں پائے گی پور ہیرنگ سمجھ 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 نہیں آئے گی ہوسکتا ہے جو سمجھ جو مشکوک information دے رہا غلط information دے رہ missing information ہو سکتا جو پڑھانے والا ہے وہ information miss کر جائے forgetting information اس کو information ہے بھول جائے پڑھاتے پڑھاتے کوئی پوائنٹ miss ہو جائے no record اس کا ہمارے پاس record نہیں ہوتا پور quality telephone را پی اگر جو ہم telephone communicate کار رہے جس نا کے online ہم کرتے ہیں تو اگر signal telephone کے اگر quality low ہے تو پھر بھی ہم easily message convey نہیں کر سکتے یہ limitation verbal communication کیا ہوتی ہے جس طرح سلائیڈ ہیں یہ کیا ریٹن communication ریٹن communication جس ریٹن فار میں چیزیں دے دیتے بھوکس بھوکس وغیرہ کیا ریٹن communication ریٹن communication کے بینیفٹ کیا ہوتا ہے permanent record اس کا ہمارے پاس permanent record ہوتا ہے اس کو as a reference بھی use کر سکتے ہیں can be written carefully for clarity اس میں جو write کرنے والا ہوتا ہے وہ صحیح دھیان سے لکھتا ہے تا کہ اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے wide distribution relatively cheaply اس کو ہم widely distribute کر سکتے ہیں اور یہ cheap ہوتا ہے جس طرح کہ میرے پاس سلائیڈز ہوں میرے پاس کوئی 2300 لوگوں کے contact نمبر واتس ایپ نمبر ہوں تو میں سب کو ایک click پہ سب کو یہ سلائیڈز شیئر کر سکتا ہوں limitation اس کے کیا یہ indirect یہ direct نہیں ہوتی یہ indirect ہوتی ہے پتہ نہیں یہ کس سلائیڈز بنائی ہوں جس کی ہم پڑ رہی ہیں so یہ direct نہیں ہوتی یہ indirect ہوتی ہے time جب ہم write کریں چیزیں communicate کرنے کے لئے time لگے گا جن کی audience کو سمجھ نہ آرہی ہو یہ impersonal ہوتی نہیں ہوتی سینگویج بیری رہا جاتا ہے جو پڑھنے والا اس کو اردو کی سمجھ آتی ہے اور جو written communication ہے جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ انگلیش میں لکھی ہو ریسی پینٹ may not be able to read ہو سکتا ہے جو پڑھنے والا وہ اس کو read نہ کر سکے no immediate feedback اس میں feedback بھی نہیں لے سکتے can not question کسی سے سوال بھی نہیں پوئی سکتے impaired vision impaired vision کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بندہ ہے وہ نابینا ہے اس کو نظر نہیں آتا یا اس کی نظر کمزور ہے پھر وہ بھی written communication easily نہیں پڑھ پائے گا so یہ اس کے کہیں limitations ہیں graphic communication کیا ہوتی ہے جس طرح safety poster وغیرہ ہوتے یہ کون سی communication ہے graphic communication اس کے benefit کیا ہوتے آئی کیچنگ ہوتے ہیں یہ مریتوجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں visual ہوتے ہیں ہمیں حساب نظر آرہے ہوتے ہیں quick to interpret ہمیں ان کو easily interpret کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں no language barrier اس میں language barrier نہیں ہوتا کیونکہ simple samples ہوتے ہیں جس ہم easily سمجھ سکتے ہیں jargon free اس میں jargon وغیرہ نہیں ہوتے convey a message to a wide audience اس میں simple message ہوتا ہے وہ بہت زیادہ audience تک convey کر سکتے ہیں اس کے limitations کے ہیں disadvantages یہ simple message convey کر تی بلکل simple message ہوتا ہے جس طرح یہ نیچے سیمبل بنائے ہے fire کا یہ اگر کوئی سیمبل بنائے ہو یہاں پہ وہ cigarette نو smoking سو جو میسج ہوتا ہے وہ سیمبل میسج ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس پہ کسٹ آئے گی مکلی سیمبل 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 پکٹوگرام موجود سیمبل 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 کو پکٹوگرام بھی کہتے ہیں سیمبل پکٹوگرام پتہ ہی کس چیز کا سائن ہے اس میں فیڈ بیک نہیں دے سکتے اس میں کوششن بھی نہیں پوچھ سکتے سو براڈکاسٹنگ میتھڈ جو اور میتھڈ ہیں تین میتھڈ کے لابا ریٹن گرافک اور وربل کے لابا جو اور میتھڈ ہیں جس کے ذریعے ہم اپنا میسج کے نوے کر سکتے ہیں نوٹس بورڈ کمپنی میں مختلف نوٹس بورڈ ہوتے ہیں وہاں بھی ہم انفارمیشن لگا دیں اس کے ذریعے ہم شیئر کر سکتے ہیں پوستر ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں دیجیٹل میڈیا جس طرح فیس بک ٹویٹر ویڈس اپ دیجیٹل میڈیا کتھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نوٹس ٹوکس ٹھوک ہم انفارمیشن اپنی شیئر کر سکتے ہیں مموز انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں اور ورکر ہینڈ بکس شیئر کر سکتے گروپ ایکسرسائز ویڈیوز ایسیفٹی پوستر ایسیفٹی پوستر ایسیفٹی پوستر کا مطلب یہ ہے ہم مطلب جو اپنا میسج کنوے کرنا چاہتے اس کا ذریعہ کون سا ہے سو جو ہم اپنا پوستر اس کے میریٹس کی ہیں اس کے لیمیٹیشن کی ہیں سو سیفٹی پوستر جو ہے یہ گرافک کمیونکیشن میں آتا ہے سو جو گرافک کمیونکیشن کے بینیفیٹس ہوں گے اور لیمیٹیشن ہوں گی وہ اس میں آپ لکھ دیں کنسلٹنگ اور انفارمنگ ورکر کنسلٹنگ اور انفارمنگ میں کیا فرق ہوتا ہے سب سے پہلے کنسلٹنگ کنسلٹنگ کیا ہوتا ہے مشورہ کرنا آپس میں بات چیت کرنا جو بھی مسئلہ ہے اس کو آل کرنے کی کوشش کرنا تو کنسلٹنگ سو کنسلٹنگ ہے ہمارے پاس ٹو وے ایکس چینج آف انفارمیشن اینڈ اوپینین بیٹوین دا ایمپلائیر اینڈ ایمپلائی یہ کیا ٹو وے ایکس چینج آف انفارمیشن اس میں دونوں سائیڈوں سے انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے جو بھی رائے ہوتی ہے وہ آپس میں شیئر کی جاتی ہے جس طرح کمپنی کا مالک ہے اور جو کمپنی کے ملازم ہے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں رگارڈنگ ہیلتھ ان سیفٹی دونوں اپنی اپنی رائے سامنے رکھیں گے پھر وہ فائرنل نتیجے پہ آئیں گے سو یہ کیا کنسلٹنگ کے آپس میں مشورہ کرنا پھر ہمارے پاس آئیتا ہے انفارمیگ ون وے فلو آف انفارمیشن ٹو امپلائے یہ کیا ہوتی ون وے فلو صرف ہم نے جو امپلائیز ان کو انفارمیشن شیئر کر دینی ہے جس طرح کہ میں بھی آپ کو لیکچر دے رہا ہوں یہ میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں میں آپ کی رائے نہیں لے رہا جس میں ہم دوسرے بندے کی رائے بھی لیتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں کنسلٹنگ جس میں دوسرے بندے کی رائے نہیں لیتے اسے ہم کہتے ہیں انفارمیگ سو ٹیپیکل ایشوز ٹو کنسلٹ ہوں وہ کون کون کونسی ایشوز ہوتے ہیں انڈسٹریز جن پر ہم کنسلٹ کر سکتے ہیں آپس میں جو کمپنی کا ایمپلائر اور جو کمپنی کے ایمپلائر آپس میں کنسلٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ نیو میرز ایفیکٹنگ ہیلتھ سیفٹی جو نیو میرز جو نیو کنٹرول جو ہم نے دی ہیں ہیزرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیلتھ سیفٹی کو کتنا ایفیٹ کر رہے ہیں کتنا کوئی نیو ٹیکنولوجی لانا چاہتے ہیں تو اس پہ وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں میتھرڈ سافت کنسلٹیشن دو ہمارے پاس میتھرڈ ہیں ایک ہے داریکٹ کنسلٹیشن ایک ہے تھوڑ ورکر ریپریزنٹیٹیو داریکٹ کنسلٹیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایمپلائر ٹاکس ٹو ایچ ورکر اینڈ ریزال جو ایمپلائر ہوتا ہے وہ ہر ورکر کے ساتھ باتشیت کرتا ہے اور ان کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو سال کرنے کی کوشش کرتا ہے تھوڑ ورکر ریپریزنٹیٹیو کا مطلب کیا ہے جو بھی ورکر ہوتے ہیں ان کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے جو سیفٹی کمیٹی میں جاتا ہے اور اپنے لوگوں کے ایشوز سیفٹی کمیٹی میں سامنے رکھتا ہے پھر ان کو سال کیا جاتا ہے سو اس میں کیا ہوتا کمیٹی فارم کمیٹی فارم کی جاتے جس میں ورکر کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ریگولر میٹنگ جس میں جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ڈسکاس کیا جاتے ان کو ریزالو گیا جاتا ہے میمبرز میں ہے رائٹس ان لا جو بھی سیفٹی کمیٹی کے میمبرز ہوتے ہیں ان کا قانون میں ان کا حق بنتا ہے ان کے جو بھی ایشوز ان کو سال کیا جائیں سو گروپ ایکسرسائز ہے ہمارے پاس وٹ میکس این ایفیکٹی کمیٹی کہ جب ہم نے ایفیکٹی کمیٹی بنانی ہے تو کون کون سی چیز اپنے ذہن میں رکھ لی ہے so ایفیکٹی کمیٹی will depend on who is on the کمیٹی کمیٹی میں کون 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 ہوگا ہو اپن دا کمیٹی میٹ کمیٹی جو ہے اس میں کیا چیزیں جائیں کیا چیزیں میٹ ہوں گی اس کمیٹی میں کمیٹی کمیٹی کا کون چیئر پرسن ہوگا what authority the کمیٹی will have کمیٹی کے پاس کیا کمیٹی کیا حصیت ہے what will be discussed کمیٹی میں کیا چیزیں discuss کی جائیں جو کمیٹی میں discussion ہوگی اس کو ہم کس طرح ریکارڈ کریں گے اور جو کمیٹی میں جو سامنے رکھے گئے ہیں ان کو کمیٹی نے اس کو کس طرح فالو آپ کیا جائے گا یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں جب بھی ہم نے effective committee کو تشکیل دینا so health and safety committee issues that may be considered کون کون سے issues ہیں جو committee میں consider کیا جا سکتے ہیں جن پر بات چیت ہو سکتی ہے سب سے پہلے study of accident and disease statistics کہتے ہیں عداد و شمار کو جو بھی accident ہوئے ہیں جو بھی disease بیماریاں پھیل رہی ہیں company میں جو incident ہوئے ہیں نیر miss ہوئے ہیں ان کا عداد و شمار ہے اس کے بارے میں discussion کی جائے گی review of reports from active monitoring company میں inspection safety sampling ہو رہی tours ہو رہے ہیں جو ہوئے ہیں ان کی جو reports ہیں ان کا معاینہ کیا جائے گا consideration of reports and information from HSE HSE کے related جو بھی information ہوگی جو بھی reports ہوگی ان کے اوپر بات چیت کی جائے گی consideration of reports submitted by safety reps safety representative جو ہوتے ہیں انہوں نے جو information شیئر کی ہے ان کے جو reports ہیں ان کو consider کیا جائے گا provide assistance in development of procedure and policy جو بھی procedure بنے ہیں جو بھی company کی پالیسی بنی ہے اس کے بارے میں ساری چیزیں discuss کی جائیں گی safety committee monitor the effectiveness of training جو training workers کو دی جارہی ہے اس کی effectiveness دیکھیں گے وہ کتنی کارامت ثابت ہو رہی ہے لوگوں کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس کے بارے committee میں discuss کیا جائے گا monitor and improve safety communication جو safety communication کے method use ہو رہے ہیں verbal ہو رہے ہیں یا graphic ہو رہے ہیں ان کو سامنے committee میں رکھا جائے گا اور ان کو monitor کیا جائے گا اور ان کو improve کرنے کی کوشش کی جائے جائے کیا ہم نے کب کب لوگوں کو health and safety training دینی ہے یہ formal process ہے formal process of acquiring and practicing knowledge formal process ہے جس میں knowledge acquire کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں پھر اس knowledge کے related practice کرتے ہیں اور اپنے skills پہ کام کرتے ہیں in relatively safe environment safe environment میں training has dramatic effect on safety related behavior جو ہمارا نہیں ہوگی تو وہاں پہ جو ورکر ہوں گے وہ کس طرح کام کریں گے وہ دوسری لوگوں کو copy کرنے لگ جائیں گے چاہے دوسری لوگ غلط کام کر رہے ہیں یا صحیح کام کر رہے ہیں وہ ان کو copy کرنے لگ جائیں doing the job the way they think is best یا وہ اپنے مطابق کام کرنے لگ جائیں گے چاہے وہ ٹھیک ہوگا یا صحیح ہوگا اگر ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہوگی so ٹریننگ helps worker to understand ٹریننگ کی مدد سے جو لوگ ہیں وہ کیا understand کار سکتے ہیں حیزر ریسک رول ہیں پر پیشن سکتا سکتا اگر فائر لگ جائے کرنے limitations and destruction ان کی جاب کی کی ہیں ان کو اس چیز کے بارے پتا چال سکتا ہے ان کی جو پرسنل سیفٹی ریسپانس بلٹیز ہیں وہ کیا ہیں اگر وہ رولز بریک کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈرس ٹریننگ ٹریننگ اپر ٹریننگ کے مواقع ہم دی جاتی اسے کہتے ہیں induction ٹریننگ پھر جاب چینج ہماری جاب چینج ہو جائے جو پہلی جاب تھی اس کے کچھ اور حیزر ہوں گے جو نیو جاب ہوگی اس کے کچھ اور حیزر ہوں گے جب بھی جاب چینج ہوگی تو ہم نے ٹریننگ دینی ہے جس چیز سے ہم اپنی بنا رہے وہ process اگر چینج ہو گیا پھر بھی ہم نے ٹریننگ دینی ہے کیونکہ پہلے process کے کچھ اور حیزر ہے جو نیو process ہوگا اس کے کچھ اور حیزر ہوں گے جب نیو ٹیکنولوجی آئے جب بھی نیو ٹیکنولوجی آئے گی تو ہم نے ٹریننگ دینی ہے کیونکہ جو پرانی ٹیکنولوجی تھی اس کے کچھ اور حیزر ہوں گے جو نیو ٹیکنولوجی آئی ہے اس کے کچھ اور حیزر ہوں گے نیو لیجسلیشن اگر قانون ہے اس میں تبدیلی آگئی پھر بھی ہم نے ٹریننگ دینی ہے سو یہ ٹریننگ اپرچنٹیز سب پہلے انڈکشن ٹریننگ ہے پھر جاب چینج پھر نیو ٹیکنولوجی پھر نیو لیجسلیشن پھر ہم نے ٹریننگ لوگوں کو دینی ہے انڈکشن ٹریننگ انڈکشن ٹریننگ جو ہوتی ہے جو بھی کمپنی میں نیو بندہ جاتا ہے اس کو انڈکشن ٹریننگ دی جاتی ہے سو جو انڈکشن ٹریننگ دینی ہے اس میں جو نیو امپلائی ہے اس کو کس چیزوں کے بارے میں بتانا ہے سب سے پہل ہیلس سیفٹی پالیسی کے بارے میں بتانا ہے پھر امرجنسی پروسیجر جو کمپنی میں فالو رہے ہیں جو کمپنی کے ہیزرڈ ہیں کنٹرول ہیں یہاں پھر ویلفیر فسیلٹی کے بارے میں بتانا ہے سیف مومنٹ آف ویہیکل کے بارے میں بتانا ہے کنسلٹیشن ارینجمنٹ کے بارے میں بتانا ہے سیفٹی رولز جو پی پیز 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 سیسٹیم اس کے بارے میں بتانا ہے رسک اسیسمنٹ جو کمپنی کی ہے رسپونسبلٹی آف انڈویجیل اس بندے کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے انڈکشن ٹریننگ میں بتانا ہے یہاں پہ لیکچر نور تھری مرا کمپلیٹ ہو گیا ہے سو کائنلی سٹوڈینٹس سبسکرائب می چینل اور پیس بیل آئیکن تاکہ آننے والی ہر ویڈیو میری اب تک پہنچتی رہے ٹینک یو